سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سنگیس سارے سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو نال میرے رہے باؤذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ از رحمہ الرحیم رحمہ الرحیم اکن عبدالو ایہ اکن اسدہین دین سرات المسلقی مصرات اللہ زینا نامتا لیم غلی المرد ویالہ آمین یا اللہ ہماری سب کی غلطیوں کو معاف فرما اصلا سارے ہاتھ اپنا فضل فرما اصلا آجزین کے ساری مسکینی اور اپنے حبیبی محبت نصیب فرما اے دنیا تے آخرت دوں میں جان ساڑے بطر فرما اس اسدین ارسن عشق اطاع فرما جس نلتوں آپ یا رب العالمین محبت فرمان دے خاتمہ بر ایمان شفاعت عزمہ قیامت رضی نصیب فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ علاقی قلقی سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و سلاة و سلام علا خاتم النبیین رحمت للعالمین راہت العاشقین مراد المشتاقین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین اکرم الاقمین و علا آلہ الطیبین الطاہرین الہادجین المہدجین و صحبه غر المجامین اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لقا ذکرات صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائکتہ جسلون علا النبی یا ایوہالنزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ سارے ایمان علی پڑو درود و سلام آقا کریم دیں صلات و سلام علی کا یا سید یا رسول اللہ و علا آلکہ و صحابی کا یا حبیب اللہ پھر بڑو پھر بڑو دروشی بڑو دروشی بڑو دروشی بڑو نوبت در ہیں فلک خادم در ہیں ملک جنہوں چنگا لگے ہو بے شک بولے جنہوں نہ لگے چپ روے سبحان اللہ پاویں بس اتنی سی بات ہے کائنات بنائی گئی ہے مصطفیٰ پاک کے لیے وسائی گئی ہے مصطفیٰ پاک کے لیے مگر سپیشل دروشی بڑو سلام مصطفیٰ پر پڑتے ہیں رب قسم مصطفیٰ کے کبھی ہوتھوں کی کھاتا ہے کبھی آپ کے ماتھے کی کھاتا ہے کبھی آپ کے رکسار کی کھاتا ہے رسولوں کا امام بنایا وہ بھی اپنے پیارے مصطفیٰ کو اور ہاتم النبیین کیا وہ بھی مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کیا وہ بھی مصطفیٰ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنائی وہ بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور جنت کے جوانوں کے سردار کیے وہ بھی مصطفیٰ کے نواز ہے عشر کے میدان میں جسے ایک کی وجہ سے سارے عشر والوں کو بخش دیا وہ بھی مصطفیٰ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول بھار جھوڑ سے بولو 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 لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ یہ یہ کیا چیز چاہیے آپ نے سنے 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 کیا چاہیے آپ نے کیا چاہیے جو چیز تمہیں چاہیے وہ ملے گی بس تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ ایک بھاری پھر سن لو تمہیں جو چاہیے ملے گا ہو جاؤ مصطفیٰ کے انچہ بولو اے در کیلو جو اب دلیا تو ہاں میں تیرین گلہ میرے سنو میرے گلہ پچھے انہیں تھے اور پچھے ہو جاؤ گلہ سننیاں پیٹھیں گے میرے گیا آپ ایسے گلہ درنیاں پچھے چلے جاؤ ایتھے گلہ سننے مصطفیٰ ہمیں ایسی کچھ پاگل ہیں حضور کا ذکر سنے آج ہمیں جو فیض نہیں ملتا سر بس لیے ہم مصطفیٰ کا نام جہاں سے اوپر لیتے ہیں اگر مصطفیٰ کا نام جہاں سے نیچے لو تو شیر بھی کتے کی طرح کا بھی لاتا ہے لبائی 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 گان سنو گان سنو شیر دیو بچے ہو جواب دو مجھے کیا کل خدا اور تھا آج ہو رہے واہ اوہ دنبیہ موچو بولو کل خدا اور تھا آج ہو رہے خدا کل بھی مصطفیٰ کا تھا آج ہو رہے لبائی یار سولن زانگ فیر لبائی 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 لبائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس کا نام لینا جس کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ نکھر کھو مٹاتی ہے مگر خدا کی عزت و نام اس کی قسم مصطبہ پاک جب ذکر چھڑ جائے مولا مرتضی کا رنگ بدل جاتا اور دنیا کو کہتے ہیں چپ کرو تو تعریف ہی نہیں کر سکتے تو سانجھے میرا مامو مصطبہ پاک مصطبہ پاک کھڑے کھو یہ جس جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کا جواب دے گا جو میرے ذہنیوں کا یار ہے وہ چپ رہی ہے بولو جنیا اٹھے رو جی تاج دارے ختم زندہ پاک تاج دارے ختم زندہ پاک لبیق سے بھی زیادہ تکلیف اس سے ہے آپ چلے ہوئے ہمیں فورا نان کر دیں دیں بولو جنیا تاج دارے ختم زندہ پاک تاج دارے ختم زندہ پاک زندہ پاک زندہ پاک اسے کہتے ہیں آپ کو خبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر تمہارے دل کی آنکے ہوں تو اس وقت دیکھو جا کر کمبہ دل حضرہ میں آمنہ کلال تمہیں دیکھ کر کیسے مسکر آ رہا ہے زندہ پاک زندہ پاک زندہ پاک میں کہہ رہا ہوں کی دی ڈامہ ڈھول آسا ہونج محبت کر رہا نا حضور نال جنہ محبت حق کے جنہ حضور نال محبت کی تھی اور انہوں دھوڑ ہوئی اے ہاتھ ہے تیرا کے بولو ہوئی اکھاں نکل گئیاں تحالی تھوکنا لے موڑا ہیاں مڑیاں کے نہیں مڑیاں بازو کٹی گئے جنہ ایش آتھ میں اے سجا سجا بازو خبے میں چک کے اکاشا درے رسول میں آیا عرض کی تھی ہے بازو کٹی گئے تو تجھ کو آجت رواز سمجھ کے آیا ہو مابون ہدا کا مانکہ آیا ہو تھوک مبارک لا کے بازو چھوڑ دیتا نشان کا زخم ٹھوڑ دیتا اور جو ٹھوڑ دیتا سمجھ کے آئے ہوئے ٹھوڑ دیتا تاجدارے ختمے نبو سارا بجمع بولے آپ جو کے دیوانے مختار نبی کے رمخار نبی کے لجپار نبی کے سلطان نبی کے ہم سوڑے نبی کے دیوانے گل سرکار دیو گل ساری سرکار دیئے یہ کعبہ ان کی وجہ سے ہے اور چاہے ایڈیم انہیں جنہوں اٹھ جانتے ہیں ہم سدہ ہو جانے ہیں انہیں مانا اے پورا مجمع جواب دیوانے اللہ بھی زاد ہی تک بھی پھئی ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بھارنے اے پورا مجمع جانا حق کردو من جب نبی 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 تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور حضور دے ہو جاؤ کیے دے ہو جاؤ وفا مصطفیٰ میں ہے کرم مصطفیٰ کا ہے علم مصطفیٰ کا ہے علم مصطفیٰ کا ہے عطا مصطفیٰ کی ہے سرہ مصطفیٰ کی ہے عیق مصطفیٰ کی ہے بو پکر آیا ابو کعبہ کا بیٹا صدی کی اکبر بنا دیا اور جو خطاب کا لکھتے جگر آیا فروع کے عظم بنا دیا جو عفوان کا بیٹا آیا کامل الحیاء والیمان والی جان کر دیا اور جو ابو طالب کا بیٹا آیا تو مرتضہ مشکل کشا مرحب کشا خیبر کشا تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور اے سرکار کریم دے سرکار ساری سرکاروں دیں دس سو شافے اول کون ہیں اے جنہ جنہ انہوں پتا ہے وہ بولو جنہ انہوں نہیں پتا اور انہوں تمہیں منوا کے جانگا جس جنہیں کلمہ پڑے ہے تو اٹھننی میں دینا انہوں جب تک بحاری نہ سنا لو بحاری پڑھنا میرا کام شیر بعد میں پڑھو گا بحاری پہلے پڑھ مستویٰ کریم برماتے شعبے میں ہوں مشفہ میں ہوں حاملے لوائل حمد میں ہوں اول مہرے کے ہلائی جنہ میں ہوں محمد میں ہوں احمد میں ہوں ماخی میں ہوں آقب میں ہوں عاشر میں ہوں رعو میں ہوں رہیم میں ہوں جس کے قدم کی تلی سے ساری زمین پاک ہوئی فرمایا وہ قدم قم پیاؤں میں بھی کسی اور کا نہیں مجھ کو حملت کا ہے تاجدار ختم نبو ور تاجدار ختم نبو ور تاجدار ختم نبو ور تاجدار ختم نبو ور یہ سارے درجے ہیں حضور کے یہ سارے درجے حضور کے ہیں سمجھائیے سارے درجے حضور گولنے رب کعبہ کی قسم سمانا اولہم حروجہ فاؤکساہو لگتا من حلل الجنہ سموہ کمان جمین العرشی لئی سا خدم من الخلاہ کیا خدم من الخلاہ لئی سا خدم اے مولویوں دا وصلی چلدہ لینے تو میری زبان بڑنہ پر پتر لگ دینے پچھے لینے آتھے مخلوق میں ایک بھی ایسا نہیں ہے مصطفیٰ برماتے ہیں جس کا یہ مرتبہ ہو جو مجھ محمد کا ہے اے آتھے تیرا کیا کو بے شک جو کچھ حضور فرمائی جانے نے ایمان رکھ لے ہو اے جو حضور نے فرمایا نمازہ پنچ دے منی بیٹھے ہو حضور نے فرمایا رمضان دے روزے منی بیٹھے ہو اے حضور نے جو فرمایا اے ہک کے منی بیٹھے ہو اوہ یہ امنا دلال فرمان دے کائن آج میں مجھ محمد جیسا کوئی نہیں ہے اتھے بھی بولو بے شک تاجدار ختم نبو ہے نہیں جو بیٹھ رہیوں پر چلتا ہے وہ بلکل چپ ہو جائے ایمان پر جو چلتا ہے جنہوں پڑھے بچابے تاجدار ختم نبو ہے تاجدار ختم نبو ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے یہ قسم ہے جڑا جڑا دل اللہ جو ذور نے ذکر کرے جو مران پوری ناوے کیا تاجدار ختم نبو ہے مصطفیٰ پاک کا رب اس محفل کو بے برکت ہی نہیں رہنے دیتا جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں حضور کا رب اس محفل کو بے برکت رہنے نہیں دیتا حضور کا رب اس پانڈے کو بے برکت نہیں رہنے دیتا اور یہ قسم قرآن دی میں نوں حضور کا رب اس پانڈے کو بے برکت نہیں رہنے دیتا جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے مطے بعد کوئی واقعہ تیلوں کہ میں پتا ہے توں کہ میں کلمہ پڑھے ہیں میں کلمہ ہی پڑھے ہیں تیلوں تکلیف کلمہ دوئے ہم وہاں بھی تو نہیں ہیں بغدادی ہیں کلمہ تو پڑھیں گے ہمیں فغر ہے اپنے آقا پر ہمیں یقین ہے اپنے آقا پر تجھے نہیں ہے تو نہ صحیح ہم نے تو بہاری پڑھ رکھی ہے کہ آمنہ کلال کے سبب زمین پاک ہے ہم نے بہاری میں پڑھا ہے آمنہ کلال کی ٹھوکر سے پہاڑ کا تمسلا رکھتا ہے ہم نے تو بہاری میں یہ پڑھا ہے جب سب جواب دیں گے آمنہ کلال سینے سے لگا لیں ولتا جدارِ ختمِ نبو ولتا جدارِ ختمِ نبو ولتا جدارِ ختمِ نبو اب بتائیں آپ کے آپ کے دل میں آپ کے دل میں جو تمنہ رکھے ہیں اور حضور کا نام لیتے رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ بہت غیرت مند ہے بہت غیرت مند یہ پیناں تے غیرت کھان دیا تھا حضور سے نہیں کھان دیا اور نہیں کچھ ناکھ رو نہیں کچھ ناکھ رو جو کچھ تونے لبد ہے لیند پھڑ دے رہا ہوں دنیا کہا رہی ہے صدقہ محمد کا جہے زور لوگ اے پتروں تو جیڑا پڑے آنٹی چاندہ چپ کرتے جہے پھجے پائی جاؤ سارے بولو اب سمجھیں اب کلے جائے کے ٹکڑوں ذرا سمجھیں بات کو حنانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھان پٹے آئے جی میرا سب کو ان کو سلام کہیں اور کہیں سنیں حضور کی باتیں حنانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالت زوجن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل بآلئی قال آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فسانات عمی ام سلیم حیسا ثم قال لی آنسو ازعب بیعزا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ فکل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باست بہازا الی کا امی وَحِيَ تُقْرِوكَ السَّلَامُ وَتَقْبُولُوِ اِنَّا حَازَ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ سوکھیاً نَا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ مِنَّا لَقَقْلِينُ ایک اللہ سنو جے ایک بچے دوں بھی میری ایک قدیشری جڑی میں حضور دی پیش کی تھی ایک بچے بھی یاد کر لئینا اے دیئے دڑی چٹی ہو جائے گی فوت ہو جائے گا ملک الموت روح لے جائے گا اس کے رسول سینے تو کھٹ کوئی نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ توجہ شرط یہ ہے کہ مو سے بولیں سارے کیا ہو توجہ حنیث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک کوئیت میں اپنے کارگیات حضور اپنے کارگیت میں اپنی معلوم ملیات ماں میں نکین لگی غلص ہونا ہے حنیث حضور علیہ السلام دی برگاج میں پیش کرنا چندیاں دیا تو میری ماں نے توڑیا جی کجوراں کٹ کے تو بیت شہد ملا کے تو بیت آٹا ملیدہ بنا کے ملیدہ مصطفیٰ پاک دی برگاج دوں گے بجتر کے میں نو کہنے لگی جا لے مصطفیٰ کریم دی برگاج جا کے اکھی اے میری ماں نے پیجیہ توانو کہن دی سی سلام کہن دی سی سلام ہے یا تکرے اکست سلام وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی وَتَقُولُو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی اِنَّا آزَا لَقَا مِنَّا قَلِيلٌ ایک کروڑ باری بھی کردے حدیث پہلے سننیئے تے اس گل نو سمجھنا ہے اوک لے جے جے ٹکڑو سمی صاحب اور سارے عزراف اس گل نو سمجھنا ہے جدوں علوہ ماں نے بنایا اے ڈائی سی جدوں انس نے چکیا اے ڈائی سی جدوں مدینہ دیا گلیاں پچھ لیایا جنا اے ڈائی سی جدوں سونے دے ہجرے اب خدا کی غیرت کو کچھ اور منظور ہوا اب یہ تھوڑا نہیں رہا کوئی گل سمجھ آ رہی ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا جس چیز کو نسبت حضور سے ہو جائے اوہ مکدی اچھا بولو مکدی بے برکتی اچھ رہن دی انہاں ڈنگا رکھ دیتا ہے حضور نے فرمایا انس ڈنگا رکھ تو رہا میں آیا حضور کو حضور نبی پاک نے فرمایا گال سونہ نس اے ڈائی ساب جا فدعو علی میرے کو بلا لیا فلانا و فلانا و فلانا فلانے نوں فلانے نوں فلانے نوں میرے کو بلا کے لیا مجھدو تو نوں لگا بنایا آنسو و ملکی تا جیڑا وی راج ملے سارے انو بھڑ لے اے جیو گل سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے کہ بلا گال سمجھو چودھویں صدیدہ نکا جا پیر ہووے نا اوہی اپنے جاننا نا لے انو بلانگا مزاغ ناجے میں کردہ تاہی تو انو میں حضور علی پاسے پھر دا پھر حضور 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 اس کوچے سے آگے نظمہ ہے نظمی ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ارے ارے ایک کو مجسر کہاں اس در کی بولامی اس در کا تو دربان بھی جبریلِ آمی ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے حیدری سننا حضورت کیا کہ میں نکلا میں وہاں سے اٹھا داؤ تو من سمع و ملکی تو میں نے انہوں نے بلا لیا جنہ نے حضور نے فرمایا سی تا پھر حروس بندے نے بھڑ کے میں لے آیا جڑا 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 را بج میں نو چل بھئی عبداللہ رزیلی تمہیں چل چل بھئی سمی تمہیں چل چل بھئی پیارے تمہیں چل چل پیارے تم چل پیارے تم چل پیارے تم چل سارے لہکے میں آ گیا تھا جنہوں جس اے سنگیہ نو عدرت انس پہ سنانے سن وہ سنگیہ کو کہنے لگا گھل سنو عدد کم کم کانو یہ اتنے سارے بلا کے لے آئے ہو کتنے بلا کر لائے ہیں گنتی بتاؤ انس نے کہا جتنے میں آئے ان کی تداد تین سو ہو گئی ہاتھ ہے تیرا کیا کھو سوان اللہ تداد کتنی ہوئی کہتے ہیں جب وہ تین سو آگے عزور کا سین بھی بھرا گیا فدخلو وہ آئے حَتَّمْ لَا تِسْصُفَّةُ وَالْحُجْرَةِ عزور کا حجرہ بھی بھرا گیا اور صوفہ صوفہ اصحابِ صوفہ اللہ چبوترہ بھی عزور دہ سین بھی حجرہ بھی بندے بندے سرکار نے بھرمایا یعنی سوہاتے بطور اٹھ اور ڈنگا اتنے لے گیا ڈنگا لے کر آیا میں سمنے رکھ دیا عزور نے بھرمایا لَجِدَ حَلَّقْ حَشْرَ حَشْرَ دَا دَا بندے آمدے جاؤ فَلْيَاكُلْ قُلْ لُوْاِنسَانِ مِمَّا يَلِي ہر دس بندہ ہر بندہ اپنے سمنے اکھائے انس کہتے ہیں میں دور کھلو کے نہ تک ہی جاؤں ڈھونگے تو بندے آر ایک نظر میری ڈھونگے تھے ایک نظر میری بنیا تھے بندے کھامن میں ٹھیک قَدْ اَقَلُوْا نے بھرمایا یا انس ہو عرفہ انس یہ ڈھونگا اٹھا جب میں نے وہ اٹھایا فرماتے ہیں وَمَا عَدْرِ حَنَ وَدَا تُو قَانَ اَكْسَرْ عَمْ حَنَ رَفَا تُو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ نہیں جان سکا کہ علواء ان کے کانے سے پہلے زیادہ تھا یا پاتھ میں زیادہ ہے آتے تھے رکھ رہا کھو سبحان اللہ تاجدارِ ختمِ نبو یہ 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 عزور کی برکت ہے کہ بلا اب برکت پیدا کس نے کی اللہ نے تکار کدھا ذرا موچو بولنا پہے گا کار کدھا اے دیوانِ سمجھ اے مستانِ سمجھ خدا کو غیرت آتی ہے جس شیعہ کی نظمت رسول کی طرف ہو جائے اللہ اس میں بے فرکتی رہنے دیتا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس محفظ سے خالی چلے جاؤ ہاں ایک بات ہے کہ ہماری نیت گھوٹی ہو پھر ہم خالی جائیں تو جائیں وگرنہ ربِ قعبہ کی قسم ہے جو مصطفیٰ کو رب کا معبوب مان کر خاتم النبیین مان کر رحمت للعالمین مان کر اللہ کا حبیبِ اکبر مان کر حضور کے ذکر کی محفظ میں آتا ہے رب فرماتا ہے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ ہم نے اس کے لئے مغفرت لکھ دیئے ہیں مرے دوستو یہ حضور کی برکت ہے اب میں بحاری شریف کی حدیث نمبر دو پیش کرنے لگا ہوں سننا مدینہ شریف میں ایک آواز آئی کیا ہے بڑی کھڑا کے دار آواز اتنی زورد ہی آواز آئی اینجل لگیا جی میں کوئی بہت وڑا بھن پھٹیا ہویا دھماکہ آنہ نصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو قال انا اہل المدینہ تے قد واضح مر رہا اتنے زوردہ و دھماکہ ہویا ہے کہ پورے مدینہ کے لوگ ڈر گئے بھائی جی میری یہاں کھان چکھا پھٹ گئے اگا پشندائیں پہ نہیں دکھنا اے گال سننی سارے مدینہ لے کبرا گئے سارے مدینہ لے موچو بولو گے اے نئے سارے تو مراد سارے انا امنا دلال پڑھ بھی چان لگا جائے سنو تاں میں آدھاں گل ساری اچھا بولو گل ساری سارے اہل مدینہ گبرا گئے سوائے حضور کی ذات کے حضور نے کیا کیا ادھر مجھے دیکھو فراکبن نبی عسیل سلم فراسن لے ابی طلح مصطفیٰ کریم ابو طلح کے گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑا ایسا تھا پرنے درجے کا سست پرنے درجے کا سست وقانہ یک کے وہ اڑیل بھی تھا سست بھی اڑیل بھی تھا کب جب تک مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا کب جب تک مصطفیٰ نے عبداللہ ہاتھ نہیں لگایا تھا زہن میں رہے ہیں گھوڑا سے عبیدہ سے پھر بھی اڑیل گھوڑا سے عبیدہ تھا پھر بھی پھر بھی سست کان ہی تمہیں آدھانا کیا مصطفیٰ خیر الہمراہ تیرے جیہا کوئی نہیں اینڈ کر کے بولو تیرے جیہا کوئی نہیں ذرا آؤ پچھلے بھی حق چک کے بولو تیرے جیہا کوئی نہیں تیرے جیہا کوئی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کیا کہا جیسا حضور نے کوڑے تھے کاٹھی بھی نہیں رکھی حضور میرے حال تک اوہے تُساں کوئی کوڑے رکھے ہونے کسے بندے تھے سنگی کوئی تکے تھے ہیں نا سارے ہیں اے کوڑا کاٹھی تو بغیر کوڑے تھے اڑیلتے بیانا سکھا ہے پچھا بولو تجھے رسی بھی نہ ہوئے یہ آمنہ کا لال ہے صلیبِ کردگار ہے اللہ تُلِ الَلَل ہے حقیقتِ الحقائق ہے محبوبِ ربِ اکبر ہے اس کے چہرے پر رب کی نگاہیں رہتی ہے اللہ اس چہرے کا طلبگار ہے حضور نیڑے گئے امروزہ بھی سننا پھیں ادھر نہ نتا ادھر میرے حضور ہینج کر کے دو دھر تک ہے میں نوشک پہے گیا میرے حضور تک میرا بتوا حضور نے کوڑا پکڑا کوڑا پکڑنے کے بعد سرکار ماری چھال کوڑے دے ہوتے تو کوڑا جناب انہ سے آئے 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 کان کول کے شیغو قرآن شریف والوں سنو اس کوڑے نے کوئی ٹیکہ نہیں لگا انہوں کوئی دوائیاں نہیں دیتیاں گیا کوڑا بھی جان دے میری کنڈ تے کون ہے کوڑا بھی جان دے میری کنڈ تے کون ہے کوڑا جب آگا نا اور مصطبا پاک اس کے اوپر سوار ہے تھوڑی دیر کے بعد سرکار آئے فلمہ راجا اسے ابا اتنی میں تکھلوتے ہو جا نا اسے ابا ہاتھ بند کے اتنی میں کھلوتے ہو انتکم بڑا سنو دیوانیوں تھر تھر کانپ رہے ہیں اور مصطبا کریم جب آئے گھوڑا کسے فرمانے لگے وجدنا حرسل محاضا بہرن ابو طلا تیرا ایک گھوڑا تے سمندر ابو طلا تیرا ایک گھوڑا تھے سمندر اچھا بولیو سمندر جیڑا سست ترین جیڑا اڑیل ترین تھا فرمایا یہ گھوڑا سمندر ہے اور ابو طلا کی بات سو اور حضرت انس کی بات سو کہتے ہیں سون رب دی میں نے کائنات پیدا کی تھی حضور جدو گھوڑے تو اترے اس گھوڑے دھڑایا گیا کوڑیاں کوئی کوڑا مدینے میں اس گھوڑے نے برابر دون پھر گیا وقان آباد ظال اللہ سجار اس گھوڑے کے ساتھ کوئی مقابلہ کاری نہیں سکتا تھا اور کیوں کر کر سکتا تھا ہاتھ یہ مصطفیٰ اللہ کیا ہون بولو گل ساری بات تی رکھ بولو گل ساری او دیوان آرل کے بول گل ساری گل ساری تو حضور سے وفا کیجئے حضور سے انمٹ محبت کیجئے حضور سے عشق کیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جو مصطفیٰ کریم سے عشق کرے گا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا آخرت میں بھی کامیاب رہے گا بندے کہتے ہیں جی آپ سب جنتیں بانٹتے پھرتے ہیں اوہ میں کون جنت بانٹنے والا میری کیا اوقات ہے وہ جنت بانٹتے رہے ہیں مصطفیٰ میری کیا اوقات ہے حضور نے فرمایا ہے مثلا حضور فرماتے ہیں حضور نبی پاک نے فرمایا جو اپنی زبان کی اور اپنی دونوں جبلوں کے درمیان ہے انسال بن سعیدی رضی اللہ تعالی یہ بھی بھاری ہے انسال بن سعیدی رضی اللہ تعالی نے کہا نبی صلی اللہ ما یگمن ما بین رجل اے و ما بین لکھ یا ہے جو اپنی دونوں جبلوں کے درمیان والی شیع زبان اور اپنی دونوں کھنگوں کے درمیان والی چیز شرمگا کی مجھ کو زمان دیتا ہے از مان اللہ الجنہ میں محمد اس کو جنت کی زمان دیتا ہوں ذرا ایک بار ہزارے جاگ کے زمان اللہ کہہ دیو گلب پھئی زمان کون دے رہا ہے مو چون بولو نہیں اس گلب اچھا سننے اے بہاری کون دے رہا ہے اے پھر ایک باری رگڑا لانا انہوں کون زمان دے رہا ہے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں زمان کون دے رہا ہے کس چیز کی دے رہے ہیں ایک باری پھر بولو زمان کون دے رہ ہے اور کس چیز کی دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں جس نے اپنی زبان کی زمان دی مثلا ادھر مجھے دیکھو اگر یہ سمی بھائی میری جان ان پر قرمان اگر آپ زمان دینا چاہیں اس بچے کی جس کا نام عبداللہ رزوی ہے تو یہ زمان قبول ہے اچھا پھولو گے نہیں اگر سمی بھائی زمان دیں گے تو اپنی زبان کی دیں چونکہ کنٹرول میں ان کے ان کی زبان ہے ان کے کنٹرول میں ان کی زبان ہے ان کی زبان کی زمان نہیں چلے گی چونکہ ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے معلوم ہوا جو چیز کنٹرول میں نہ ہو اس کا زامن نہیں بن نہ بن سکتا تو جو محمد جنت کی زمانت دے رہے ہیں تو جنت محمد کے کچھڑا رہے ہیں تاجدار ختم نبو ور تاجدار ختم نبو ور تاجدار ختم نبو ور شلو بات کرو جو سے مفق کریں گے اپنے ماں باپ کے عقوب کا بھی خیال کریں گے اپنے بڑوں کا اترام کریں گے اپنے چھوٹوں سے محبت رکھیں گے نماز پنجھانا کی بھی پوری کوشش کریں گے اور ختم نبو ور کا نعرہ گلی گلی لگائیں گے اور اچھا بولو انشاءاللہ ختم نبو ور کا نعرہ اتنا لگائیں گے کہ ایوان تک آواز جائے گی پھر آخر میں کہہ دو تاجدار ختم نبو ور اے دھر اٹھر اٹھر جدوں دے بیٹھے ہو کتنے بھی تو بس اب یہ نعرہ لگائیں ابھی تک اتنا زور نہ لگایا ہو پانچ مرتبہ پانچ تن پاک کا صدقہ تاجدار ختم نبو جن لوگوں نے اس پروگرام کا ارینمنٹ کیا ہے بٹی برادران کا میں سلوک کرتا ہوں بٹی برادران کو فریاد جن بٹی اور دیورشاری ٹیم اور پھر آپ سب کو دونوں آت کھڑ کر کے سلام کرتا ہوں ایک ایک بندے کو بھی سلام ایک 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 بندے کو جو کھڑے ہو تمہیں بھی اور جو بیٹھے ہو تمہیں بھی اور سلام کیوں کر رہا ہوں واللہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں تمہارے پوں بھی چوموں میں قرآن پر آتھ رکھ پہ کہتا ہوں میں اس کو یہاں سے اوپر سے نہیں بھول رہا ہوں اگر میرے پاس وقت ہو تو میں تمہارے پوں کو بھی آتھ رکھوں اس لیے کہ تم نے اپنے آقا کا نام لینے میں کوئی قصر چھوڑی دیں شیخ پورا علیہ و کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ آپ سب کا عامی و ناصر ہو آپ کا بھی شکریہ سمی بھائی آپ کا بھی شکریہ عبداللہ رازمی بس رازی رونی میرے نا گلنہ میرے یہ سنیاں کر دو آئی خدا دیا چلو یہ ان تیمہ دیں گلنہ بات ہی کرے ہیں